اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں آمنہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آخنزہ کا کچن میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک آج اید کا دن بہت ہی زیادہ بیزی تھا اور جو ہے وہ ابھی میں فارغ ہوئی تو میں بلکل ریڈی ہو گئی ہوں کھانا مانا بنا لیا تھا کیا کیا بنایا وہ سب آپ لوگ کو جو ہے ابھی ویڈیو میں نظر آئی جائے گا تو ابھی میں جاری ہوں اپنی خالہ کے گھر ان کو اید ویش کرنے یہ ہے میرا آج کا جوڑا اور تھوڑی سی اس میں ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے اور یہ ہے اس کا ٹپٹا اور جو ہے وہ میں نے یہ سوٹ لیا ہے گل احمد اچھا تو یہ کلپ تھا 28 کا اور 28 مطلب سٹارٹ ہی ہوئی تھی 12 بجے کے بعد میں امی کے گھر پہنچی تھی 10 بجے کے قریب اور جب ہم یہاں پہنچے تو سوچا سب سے پہلے جو ہے نا جو جانوار آئے میں قربانی کے وہ دیکھ لیتے ہیں امی لوگ کا بھی جانوار آ گیا تھا وہ بھی دیکھنے ہم لوگ چلے گئے تھے یہاں ازلان تھوڑا سا ڈر رہا تھا جانواروں سے لیکن پھر بھی ہم اس کو لے کر چلے گئے تھے اور یہ جوہنا گاڑی ابھی بھائی نے لیتی ایک دن پہلے ہی آئی ہے نئی تو اس نے اپنی گاڑی چینج کر لی اور بہت ہی زیادہ مجھے یہ کمپورٹبل بھی لگی تھی اور بہت زبردست بھی لگی تھی اچھا یہاں ہم آ رہے تھے تو بھائی بتانے لگا کہ یہ والا جو دھمبانہ تنی زبردست اٹیک کرتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے پر بچارہ بڑا شریف سے ہو کر کھڑا ہوا تھا اور جوہنا اس نے کچھ بھی نہیں کیا یہ سنبے کا بھی یہی حال تھا ان دونوں کو الگ الگ اس لیے رکھا تھا کیونکہ آپ اس میں لڑ رہے تھے تو اس بارنا جو قربانی کے جانور ہیں بہت زیادہ نہیں آئے تھے بہت کم آئے تھے ورنہ تو یہاں بہت زیادہ قربانی کے جانور آتے ہیں اچھا یہ دونوں جو تھے نا وہ امی لوگوں کے تھے جانور لوگوں نے لیے تھے اور بہت ہی اچھے آگے تھے اس بار بس ایکسپنسف تھے کیونکہ ہر چیز کی ریٹس نے بہت ہائے کر دی ہے اور پھر جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان لوگ کو تو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گائیں کتنے بکھرے آئے ہیں بھائی گائیں گائیں کی سائز تو دیکھو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ گائیں اور بکھروں میں کوئی فرقی نہیں ہے سی کبھی اتنی جائن جائن کاؤز آتی تھی اور ابھی جو ہے گائیں کے سائز اور بکھروں کے سائز میں کوئی فرقی ہے وہی میں بھی کہہ رہی ہوں کہ پہلے اور ابھی میں کتنا فرق ہو گیا یہ والی دیکھو یہ ہے تھوڑی تگری ازنام سی کیٹو اس ہیر سی ایک بار اور گاڑی کی میں نے آپ لوگ کو سوچا پوری لوگ دکھا دیتی یہ پکچر تھی ویڈیو نہیں تھی اچھا یہ سیکنڈ ڈے کا کلپ تھا مدلہب یہ سیکنڈ ڈے کا نہیں وہی دن تھا اور یہ کوئی تین بجے کے باہد ہم لوگ بزار چلے گئے تھے کیونکہ بھابی کا جو ہے وہ شورٹ رہ گئی تھی ٹیلر کے پاس وہ لینے گئے تھے تو ہم اندر نہیں گئے باہر ہی کھڑے ہو کر گول گپے گول گپے کا مزہ لے رہے تھے اور ٹیلر سے کہا تھا کہ نیچے آپ شورٹ لاکر دے دیں ہمیں اندر کوئی کام نہیں تھا اس لئے ہم اندر نہیں گئے اور اس کے بعد آگئے تھے ہم یہاں عزمہ مارکٹ اور عزمہ مارکٹ سے میری خالہ نے نیا گھر لیا تھا تو اس کے لئے گفت لینا تھا تو یہاں مجھے ایک کپ نظر آیا جو بہت پسند تھا بہت یہ سائز چھوٹا تھا اور عزمہ میں جو ہے وہ پرائز بہت آئی ہے لیکن کالٹی جو ہے نا چیزوں کی بہت اچھی ہوتی ہے مجھے یہاں کی کالٹی اچھی لگتی ہے بہت یہ مجھے بہت اوبر پرائز لگ رہا تھا اس لئے میں نے یہ نہیں لیا اور چھوٹا بھی تھا یہ سائز میں خیر یہاں ہمیں گفت پسند آ گیا تھا اور وہ ہم لوگوں نے لے لیا تھا میں نے بھی اس جیسی ہی ٹریلی تھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بعد میں یہاں آنے کے بعد نا میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس میں سب خوش لے لوں میں خواہ سے یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچن کے آئٹم سب کو بہت پسند ہوتے اور سب کا دل چاہتا ہے نا کہ بس سٹاپ بھی نہ لگائے میرا تو حصہ ہی دل چاہتا ہے اچھا یہ رات کا ٹائم تھا میں بہت تھکی ہوئی تھی پر میں نے یہاں پر تھوڑی سی مہندی لگا لی تھی اور بچے یہاں انجوئے کر رہے تھے کھیل رہے تھے بس ایک ہی ہاتھ میں لگائی تھی اور یہ اید والے دن کا ولوگ ہے تو کیا ہوا تھا رات میں جو ہے نا وہ ہم لوگ کا جو جس روم میں ہم لوگ سو رہے تھے وہاں پر ایس ہی خراب ہو گیا تھا تو ہم لوگ یہاں ڈرینگ روم میں ہی آگئے تھے تو سب کچھ یہاں پہ پہلا ہوا تھا اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے تو ڈرینگ روم سمیٹھ دیا تھا اور موپنگ اور بروومنگ میری بہن نے کر لی تھی کیونکہ اید کا دن تھا اور ماسی نے تو آنا ہی نہیں تھا یہاں پہ میں کام کرتی کیونکہ ازلان مجھے بہت انگر آسا تو میں نے اس کو بہت بری طرح سے ڈانٹ دیا ڈانٹا تو اس نے رونے شروع کر دیا پھر بڑا پیار شاید لیا اس نے مجھ سے اچھا تو قربانی ہو گئی تھی اور کلیجی وغیرہ آگئی تھی تو یہاں ہم نے کلیجی بنانی تھی اچھا ہوا کیا کہ ہمیں لگا کہ یہ دونوں جانوروں کا کلیجی ہے اور ہم نے جلی 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 پکانا شروع کر دی اچھا ریسپی دیتی ہی پھر آگئی آپ کو بتاتے ہیں یہاں آئل لیا تھا میں نے اور آئل میں ڈال دیا تھا دو ٹیبل سپون جتنا لیسن در کا پیسٹ آئل جو تھا وہ ہاف کپ لیا تھا اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اتنا کہ اس میں سے اس کی روز مل ختم ہو جا اور اس کے بعد کلیجی وغیرہ سب اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا کلیجی بنانے کا جو سب سے خاص ایک ٹپ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں سے اسمیل بلکل نہیں آئے گی اس کو آپ کسی بھی پوائنٹ پر کور نہیں کیجئے یہاں اسے ڈھکن نہ لگائیے اگر آپ لوگ اس کو ڈھکن لگائیے اس پر کور کر دیں گے تو کلیجی میں جو ہے وہ ایک اسمیل آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی کلیجی پسند نہیں کی جاتی ہے اچھے یہاں میں پورا جو پروسسے وہ بغیر کور کیے بناؤں گی تو اس کو اتنا پکا دینا ہے کہ اس کا جو پانی نکلے گا وہ سارا کا سارا سوک جائے دیکھیں اب اس میں صرف آئل رہ گیا ہے تو اس پوائنٹ پر آکے ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے اور مسالے میں نیا کم ڈالیتا ہے اب اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یہاں میں نے ون اینا ہاف ٹی سپون مرش لیتی ہاف ٹی سپون حلدی لیتی اور ٹو ٹی سپون جو ہے وہ زیرا پاورڈ لیا تھا اور نمک ون اینا ہاف ٹی سپون لیا تھا اور اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ مکس کر دوں گی اچھے لاس میں ویسے اس میں میں اگر اپنے گھر میں ہوتی تو گرہ مسالہ ڈالتی لیکن ابو لوگ جو ہے وہ بہت سپائس نہیں کھاتے اور امی کی بھی طبیت صحیح نہیں تھی ان کے بھی جو ہے نا مو میں تھوڑے سے چھالے نکلے ہوئے تھے تو میں نے یہاں پر سپائس بہت کنٹرول میں ڈالا تھا اس کے بعد یہاں میں نے ڈال دی ہیں چار ٹی مارٹر اور اس کو میں اچھے سے کر لوں گی مکس اچھا مرش جو ہے وہ میں نے ون انا ہاف ٹی سپون ڈالی تھی ٹی سپون بہت چھوٹا والا ٹی سپون تھا آپ لوگ اس میں نورملی ون انا ہاف ٹی سپون جو نورمل ہوتا ہے یا ٹو ٹی سپون ڈالیں گے ٹی مارٹر جب اچھے سے بھون جائیں گے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے دھنیا پیچھے سے جو آواز آ رہے ہوگی پلیز آوائیڈ کریں کیونکہ یہاں جو ہے نا مین روڈ پہ ہے میلو کا گھر تو بہت آواز آتی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا ایک ٹی بل سپون کسوری میتھی اور بس اسے مکس کریں گے اور مکس کر کے دو سے تین منٹ پکائیں گے اس کے پر بعد میں دوبارہ سے دھنیا سپرنکل کر لیں گے یہ سب کو بہت پسند آئی تھی اور جیسی یہ بنی تھی نا ویسی ہی یہ ختم ہو گئی تھی مطلب لنچ تک یہ بچی نہیں تھی کیونکہ جو جو مہمان آتے جا رہا تھا تو چائے اور ڈرنکس وغیرہ کے ساتھ میں بنائے تھے چانہ چاٹ اور شیر خورما وغیرہ وہ میں آپ لوگ کو ویڈیو دکھائی نہیں اچھا ان سب چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ کلیجی وغیرہ بھی سوف کی تھی تو یہ میں اپنے ابو کے لئے لے کر جا رہی تھی کیونکہ آج جو نا گوش دیر سے آیا تھا ورنہ ہم لوگ نمکین بوٹیاں سب سے پہلے بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں بناتے ہیں خیر نمکین بوٹی بات میں بنی تھی اور اس کی ریسپی تو خیر میں آپ کو نہیں دوں گی میرے چینل پر پہلی بہت ہے یہاں میں بنا رہی تھی امی بنا رہی تھی بیسکلی پلاو تو گوش پانی کے اندر ڈال دیا ہے ایک بڑے سائز کا جو ہے اس میں ڈال دیا ہے پیاز اور چار انچ کا ادرک کا تکڑا اور ایک بڑے سائز کی لہزن تھی جس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا پوری پوتی ڈالنی ہے اس میں اور دو ٹیبل اسپون سے ڈھائی ٹیبل اسپون مکس جو ہے وہ گرم مسالہ تھا ثابت وہ ڈال دیا ہے اور دو ٹیبل اسپون جو ہے وہ سونف ڈال دیا ہے اچھا اس میں تیز پات وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور نمک بھی دو ٹیبل اسپون کے برابر ڈال کے اس کو پکنے دیا ہے بعد میں تو نمک کی ایجسمنٹ ہوئی جاتی ہے یہاں ازلان کی تھوڑی سی پکچر لے لی تھی کیونکہ اس کے بابا جو ہے وہ پکچرز مانگ رہے تھے بس وہ میں نے ان کے بابا کو دی اور سوچھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں پیاز جب اچھے سے براؤن ہو جائے دو پیاز ڈال دیتے تو اس میں میں نے ڈال دی تھی دس ہری مرچیں تھوڑا سا لیسنز رکھا پیسٹ اور ٹیمارٹر نمک گرم مسالہ کونٹیٹی نہیں بتا رہی کیونکہ امی ڈال رہی تھی کچھ نہیں پتا مجھے اچھا جیسی ٹیمارٹر نرم ہو گئے تو اس میں ڈال دیا تھا جو گوش ہم نے یقنی میں نکالا تھا وہ اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ڈال دیں گے دہی تو بیسے یہ والے پلاو کی ریسیپی میرے چینل پہ ہے فل کونٹیٹی کے ساتھ یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بن رہا تھا تو مجھے امی نے ڈالا تھا تو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کیا ڈالا تھا پھر اس میں ڈال دیا تھا دہی دہی کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیں گے یقنی اچھا یقنی وغیرہ ڈال دی تھی اس کے بعد دم میں نے خود ہی لگا لیا تھا چاوال امی نے ڈال کے دے دیئے تھے اور پھر بعد میں وہ دم میں نے لگایا تھا اچھا تو کیا ہوا تھا جب اس میں میں نے یقنی ڈال دی تو اب ہم اسے کور کر کے اُبلنے تک پکائیں گے جب اس میں ایک اُبال آجائے چونکہ یقنی گرم ہی تھی ابھی نکلی تھی تو جلدی اُبال آگیا تھا اور اس میں ڈال دیں گے چاول چاول مجھے پتہ ہے دو کیلو کے قریب تھے گوش بھی اسی طرح سے تھا اور چاول بھی اسی طرح سے تھے تو اس کونٹیٹی کے ساتھ سے ہم لوگ نے بنایا تھا بس اسے مکس کریں گے اور ادھر جو ہے نا امی چلے گئی تھی پھر یہاں میں نے ڈال دیتے تھے دو تین کترے لیمن کے مطلب دو تین پہلے ڈالے تھے دو تین بعد میں اس کی ویڈیو نہیں بنی تھی تو دوبارہ دو تین کترے ڈالے یہ کیوں ڈالتے ہیں یہ اس لیے ڈالتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ چاول کا دانہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکتا نہیں ہے بہت کھلا کھلا بنتا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے ان لوگ کے لیے جن سے چاول نہیں سمجھتے بس یہاں دم دے دیا تھا اور یہاں بھی دم ہٹا رہی تھی اور کھانا لگا رہی تھی کیونکہ بھائی اور بابا کو کھانا دینا تھا یہ مزے دار سے جو ہے نا وہ پلاو تیار تھے اور سب نے اس پلاو کی اتنی تعریف کی تھی نا مطلب یہ اتنا فلیور فل اتنا مزے دار پلاو بنا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کاش میں یہ آپ کو کھلا سکتی ہوتی تو آپ لوگ بھی بتاتے کہ یہ کتنے مزے کا بنا ہے خیر آپ لوگ اس ریسیپ کو ٹرائے کر کے سے ضرور بنا سکتے ہیں بس ہم لوگ نے وہ ویڈیو تو رہ گئی تھی کہ کیا دیا بابا کو بس یہ ہے کہ میں نے پکچر لے لی تھی تو وہ پکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ادھر کلیجی بھی رکھی تھی جو کہ بھائی کے پاس رکھی ہوئی تھی تو وہ رہ گئی نہیں آیا لاسٹ میں یہاں پر ویڈیو بن رہی تھی سب کی تو جو ہے میرا بیٹا یہاں خوب مستی کر رہا تھا کزن کے ساتھ اور یہ چھوٹی سی میری پیاری سی گلے یہاں پر ہے اور سب پکچر وغیرہ بنا رہتے گرمی بہت زیادہ تھی تو مجھے بتائے گا آپ لوگ سب کے آپ لوگ کی عید کیسی گزری ہماری عید ماشاللہ ماشاللہ تک ہمہت اچھی گزری ہے اور قربانی بھی ہو گئی الحمدللہ اور ککنگ بھی ہو گئی اور میمان نوازی بھی ہو گئی تو بہت کچھ تو نہیں دکھا سکتے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ عید کا دن کس قدر مشکل ہوتا ہے اور کتنا جو ہے وہ ہیکٹک ہوتا ہے بھاگ دور ہر چیز سمحالنا ککنگ کرنا میں مانوں کو دیکھنا تو بس گزر گیا الحمدللہ اور بہت اچھا گزرا تو آپ لوگ میری ویڈیو ضرور دیکھے گا اور بتائے گا کہ کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکس لگ میں تب تک کے لیے اللہ آپ دے